ایڈمیسٹیشن کا اتنا دوگلا پن اور اتنا کمجوری یہاں سے ثابت ہوتی ہے آج ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں ناکے لگے ہیں ہر چیز ہو رہی ہے بٹ میں آپ کے مادم سے یہ ایڈمیسٹیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بابجود بھی یہ دارو یہاں سے جا رہی ہے اللیگل جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں تو اس کا کون سنگیان لے گا اور جس طریقے سے رات کو یہ دارو کا ایک بہت بڑا جو آپ نے دیکھا ہوگا دو باکس جو بوٹلیں تھی پلاس اس کے بعد کواٹر سے بیرز کی بوٹلز تھی وہ وہاں سے ہمارے کچھ لوگوں کے دوارہ وہاں سے ریکاور کی گئی اور یہ چیز جو ہے ایک علاقے کو بدنام کرنے کے لیے اور ایک ہمارے خاص کر کے نیشنل کانفرنس کو بدنام کرنے کے لیے اور ہمارے لوگوں کو جو ایک زیر گولا جا رہا ہے اور یہ ہم یہ آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتے ہیں بھائی یہ کتنی دیر آپ یہ پرپاگنڈے چلا ہوگے میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان کا واسطہ ہے یہ ایسی گندی کردوتیں گندی حرگتیں کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہمارا سماج جو ہے ہمارے بچے نوجوان ہیں ان کا پہلے آپ نے بویشے تباہ کیا آج وہ نوکریوں کے لیے دردر پٹ کر رہے ہیں اور آج الیکشن کے ٹائم آپ ان کو یوز کر رہے ہو ان کو دارو پہ لیا رہے ہو اور اوپر سے آپ ایسے سے ڈرامے کر رہے ہو آج میں یہ بتا دوں کہ جب یہاں سے دارو پکڑی گی ہمارے کچھ لوکل لوگوں نے وہاں سے پکڑی اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ جب ہم وہاں پہ ہونڈا سپارٹ پہنچے اور یہ لوگ بی جے پی آفیس سے نکل کے وہاں مور تک پورے لائن میں کھڑے تھے اور یہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے ہسپیٹل کے اندر پرپوگنڈا دکھایا اور میں آپ کے مادم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ کلیپنگز جہاں اس کو مارا گیا کوئی کلیپنگز ہے جہاں کچھ ہے ہمارے لوگوں نے جب دارو پکڑی وہ پوری آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے بھی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ پوری کلیپنگ وائرل ہوئی ہیں تو لہٰذا میں ایڈمیسٹیشن سے یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محول خراب کرنے کی کوشش نہ کریں اور آپ کے مادم سے یہ میں بتا دوں نوشیرہ کونسی چونسی کے اندر ایم سی سی کی گائیڈ لائن کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں لیکن ایڈمیسٹیشن صرف اور صرف ایک ہی کام کر رہی ہے نیشنل کانفرنس کی کونسی گاڑی آئی ہے اس کو کیسے روکنا ہے اس کو جنجٹوں میں ڈال کر ایک گھنٹہ میں آپ کو بتا دوں کل میں کسی ایریا میں نکلا ہو رہا تھا پرچار کے لیے ہمارے بھی رائٹس ہیں اور میری گاڑی ایک گھنٹہ بوانی ناکے پہ روکی گئی جبکہ میں وہاں سے سرپنچ ہوں اور وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں میرے گاؤں میں مجھے ایک گھنٹہ روکا گیا ان لوگوں نے کس طریقے سے اور بعد میں پوچھنے پہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو بی جے پی کا کافلہ تھا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اگر ہم جیسے لوگ ایسا کام کریں گے تو پھر سماج کیا کرے گا اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے اگر میں نے اس کا کافلہ کو روکا ہے تو آپ اس کا ثبوت ہمیں میڈیا کے مادیم سے پیش کریں یہ چیزیں گتے برداشت نہیں ہوں گی الیکشن پچیس تک ہے اپنے مدوں پہ لڑیں ہم اپنے منیفیسٹوں پہ لڑ رہے ہیں ہم نے تباہی ہوتے ہوئے اپنے علاقے کی دیکھی ہے ہم بارڈر کھتے سے آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بچوں کو جب بارڈر پہ کیا کیا دیکھتے آتی ہیں وہ آپ کے سمکش ہم ان لوگوں کے سمکش رکھتے ہیں کہ آپ ان دیکھتوں سے نزاد پائیں گے اگر آپ نیشنل کانفرنس کو وورد دیں گے اور رہی بات ہمارے رہنمہ جو سندر چودری صاحب ہیں انہوں نے تو ہمیشہ اس بیر سالیس علاقے میں دیئے اور ہمیشہ اس علاقے میں رہے اور لوگوں کی بلائی کے لیے رہے لیکن یہ دس سال کے بعد آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو دارو بانٹتے ہیں یہ ہم قطع برداشت نہیں کریں گے نشہ ہم قطع برداشت نہیں کریں گے میں آپ کے مادیم سے ایک ور فیر ایڈمیسٹریشن سے گجارش کرنا چاہتا ہوں آپ نے جتنے بھی یہ ناکے لگائے ہیں جتنے بھی آپ کے ایڈمیسٹریشن کا کام جام ہے اس کو جرا سٹک گریں اور نشہرہ کے اندر بلکل آپ پورے طریقے سے نسفل ہیں اور آپ کسی بھی کارے کو صحیح طریقے سے انظام نہیں دے پارے اور ان فیوچر ہمارے کوئی بھی ایسی گھٹنا ہوتی ہے اور اس کے لیے جواب دار ایڈمیسٹریشن ہوگی اور دوسری بات میں آپ کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے خاص کر کے چودری کمیونیٹی کے نام سے فیک آئیڈیاں بنا کر اس سے گندے گندے میسیج کیے جا رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے یہ گجارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو اور جو لوگ یہ پرپوگنڈا اپنا رہے ہیں ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کی جائے یہ ایک سماج کو پارٹیکولور لے کے باج پا چل رہی ہے اور یہ پرپوگنڈا اب نہیں چلے گا کیونکہ یہ وہی سماج ہے جس کو سرندر چودری نے آج لیڈر بنا کے آج اس کابل بنایا ہے کہ وہ آج جنتہ کے بیچ میں پورا وشواس لے رہا ہے اور وہ پوری کمیونیٹی آج سرندر چودری کے ساتھ کھڑی ہے اور جہاں تک رہی بات دارو کی دارو ایک سنگل بندے سے پکڑی گئی ہے وہ چاہے کسی بھی جاتی درم سے ہے وہ بندہ جو تھا بائک سوار تھا وہ اپنی بائک چھوڑ کر ڈسٹیکل ایکشن کمیشن سے پولیس پرشاسن سے یہ مانگ رہے گی کہ ان کے سیریل نمبر چیک یہ جائے کواٹر جو جب کیے گئے سونو کمار نام کے لڑکے کی وائک ہے اور پوٹر سائیکل ہے پنجاب نمبر ہے بی بی تیرہ بی جی کتالی جیرو سات جیسے ہی ساڑھے سات بجے ہمارے لڑکوں کو پتہ لگا آجے چودری بھارتی ہے جھنٹا پارتی ایک سکارپیو لے کے جاتے ہیں سکارپیو سے ایک وائٹ کلر کا لفافہ نکال کر کے بڑے والا سونو کمار کو دیتے ہیں اور سونو کمار جیسے ہی موٹر سیکل لے کر کے آگے بڑھتے ہیں ہمارے کارکارتا اسے گیر لیتے ہیں جیسے ہی ہمارے کارکارتا نے اسے گیرا سونو کمار وہاں سے بھا گیا اور یہ گتلا شام کے ساڑھے سات بجے کی ہے اور پھر بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو خون کیا کہ کمپرومائز کر لو یہیں پہ یہیں پہ ختم کرو یہ چیز میڈیا پہ نہ چڑھاؤ پولیس مکھے پروپنچی شراب پولیس کے حوالے کی گئی موٹر سیکل پولیس کے حوالے کی گئی لیکن پولیس کیا ایکشن لیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن میری ڈسٹک ایڈمیسٹیشن سے یہ پریور اپیل ہے کہ لاکھوں لیٹر لاکھوں لیٹر شراب کیسے پہنچ رہی ہے گاؤں کے اندر یہ سبشت کرے نوشیرا ایڈمیسٹیشن اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن ابھی سر جا لیکشن کمیشن کیا کہیں لیکشن کمیشن کی ملے وقت فری اینڈ فیئر لیکشن تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو کیونکہ ایک پالٹی کی آپ گاڑی ہیں میری میں میڈیا سیکٹری ہوں نیشنل کانفرنس کا میں اکھیلہ چلتا ہوں میرا ڈرائیور اور میں ہوتے ہیں گاڑی میں جاں میرے پاس دو چار پوسٹر ہوتے ہیں میری گاڑی کا چپا چپا روک کر کے کھنگالا جاتا ہے جبکہ بھارتی جنتا بھارتی کے جنڈے لگے گاڑی یہ جاتی ہیں ان کو بلکل چیک نہیں کیا جاتا بلکل ان کو نہیں دیکھا جاتا یہ ایک قسم کی خریدہ بھروکت ہے نمبر دو انہوں نے ایک آرہوپ لگایا کہ دلت لڑکوں کو پیٹا گیا میں یہ سپشت کر دینا چاہتا ہوں یہ درم جات پات کی رائے نیتی بھارتی جنتا پارٹی نہ کرے تو اس کے لئے اچھا ہوگا میں جمو کشمیر وائس و بسٹ کا چیئرمن ہونکے ناتے میں بھی ایسی کمیونٹی سے بلاؤن کرتا ہوں میرے ساتھ بی ڈی سی چیئرمن ایکس چیئرمن بودھرہ جیوی ایسی کمیونٹی سے اور نبی پرسنٹ ایسی کمیونٹی جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ چل رہی ہے یہ خریدہ و حروکت کا سلسلہ بھارتی جنتا پارٹی والے بند کریں آپ کو کہہ دوں کہ کل سے ایک پرنڈ چلایا جا رہا ہے میرا کہ یہ سوتروں کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے ایک خبر ہے کہ پرمجیت سنگھ انہی تارے کو بھارتی جنتا بارٹی جائن کر رہے ہیں پردھان منتری کی مزودگی میں اور مجھے یہ رات کو ایک سکارپیو کا آفر اور پانچ لاکھ رویہ نگت کیش دینے کی بات کی بھارتی جنتا پارٹی کے اندر اوقات ہے اگر تو میرے ہر اس نوجوان کو جو بیرزگار ہے میرا ہر وہ نوجوان جو انپلائیڈ ہے نوکری کی تلاش میں ہے اسے نوکری دے دے میں ان کے ساتھ آ جاؤں گا جب تک جمہ کشمیر کے نوجوان کے ساتھ جہاں جہاں دلیت بستیاں ہیں جہاں جہاں پچھڑا برکی بستیاں ہیں وہاں وہاں یہ شراب کے ٹھیکے کھوڑ رہے ہیں اور ربندر رہنا جی دکاٹن کر کے پھر ڈانس کرتے ہیں شراب بیری بطن کے اندر ہمارے دلیت لوگ ہیں پچھڑے لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے شراب کی دکان کھولی چوکی کے اندر ہمارے پچھڑے لوگ ہیں دلیت ہیں وہاں پہ انہوں نے شراب کی دکان کھولی کلا درال میں یہ کھولنے جا رہے تھے ہم نے کھولنے نہیں دی یہ شراب کا ویپار کب تک کرو گے اگر آپ نے دس سال میں کام کیے تو پھر شراب پہ ووٹ کیوں مانگتے ہو پھر یہ شراب کیوں بانٹتے ہو ہم شراب نہیں بانٹ رہے ہیں ہماری پارٹی شراب نہیں بانٹ رہی ہے ہم ایمانداری سے چناو لڑ رہے ہیں ہم تو اپنے کارکرتوں کو یہ کہتے ہیں ایمانداری سے چناو لڑیں نہ ہم نے چالی ووٹ ڈالنا ہے نہ کسی کو ڈالنے دینا ہے ہم نے ایمانداری سے آگے بڑھنا ہے اور یہ ہوچھی حرکتیں جو یہ اروپ لگا رہے ہیں کہ لڑکے کو پیٹا ہے کوئی ان کے پاس ایسا ویوزل کوئی ان کے پاس ایسا آڈیو کوئی ایسا ویڈیو ان کے پاس ہے تو وہ سامنے لائیں میڈیا کے اور ہم اس پہ بھی سپسٹی کر دینے کو تیار ہیں میں ایک جمعبار پارٹی کا میڈیا سپسٹ کر دینے چاہتا ہوں کہ نہ ہم اوچھی رائجیتی کریں گے نہ ہم اوچھی رائجیتی کرنے دیں گے نہ ہم کسی دلیت کا سہارہ لے کر کے نہ ہم کسی پچھڑے کا سہارہ لے کر کے ووٹ مانگیں گے ہم تو اپنے ادھکار پہ ووٹ مانگیں گے ہم تو اپنے کرتوے پر بوٹ مانگیں گے سرندر چوہدری جی نے جو یہاں پہ اپنے فرج نبائے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے دکھ کے اندر ہمارے سکھ کے اندر ہم اسی لیے ان کو ووٹ دے رہے ہیں ہم کسی لالچ کے اندر آخر کے ووٹ نہیں دے رہے ہیں ہم تو نوشارہ کے ہتھ کے لیے ووٹ دے رہے ہیں اور نوشارہ کے وقت کے لیے ووٹ دے رہے ہیں جو چیچیں ہیں جواہوں کے لیے ہیں ماہیلاؤں کے لیے ہیں ہماری نیشنل کانفرنس کی طرف سے بارہ سلندر کہا گیا بی پیل پریواروں کو بھی دیے جائیں گے ڈیڑھ لاکھ ویکنسیز جو کھالی پڑی ہیں وہ ہم پہلے شے مہینے کے اندر کوشش کریں گے پوری کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی جو بزلی ہے دو سو جونٹ تک فری دینے کی بات ہے اس کے ساتھ جو آجوکیشن لون ہے بچوں کو وہ اچھا کرنے کی کوشش ہے کرشی کے اندر جو وکسد کرشی کو وکاس کرنے کے لیے کسانوں کی آئے دھگنی کرنے کے لیے ہم سنکلپ بد ہیں ہم ایم ایس پی کے لیے سنکلپ بد ہیں کسانوں کا دودھ جو ہے آج تیسر بھی لیٹر جا رہا ہے اور جو پانی کی بوٹل ہے وہ بھی سر بھی لیٹر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کسان کا دودھ بھی اس کو بھی ریٹ ملے پنیر کو ریٹ ملے اور جتنی بھی یہ آجوکیشن کے اندر انہوں نے جی ایس ٹی لگائی ہے بکس کے اوپر جی ایس ٹی لگائی ہے جب دودھ دہی پہ انہوں نے جی ایس ٹی لگائی ہے وہ ہم کوشش کریں گے ہماری سرکار آنے کے بعد انڈیا الائنس کی سرکار آنے کے بعد کیونکہ الائنس سے ہی سرکار بڑے گی اور ہم یہ چیزیں ہٹانے کی کوشش کریں گے ہم سماٹ میٹر جو ہیں ان کو بند کرنے کا پریاز کریں گے اور ڈیجٹل میٹر جو پہلے چل رہے ہیں وہی میٹر دوبارہ سے پھر سے انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم پانی جو ہے کوئی کرائیہ نہیں لیں گے پانی کا فری آف کاسٹ کرائیہ پانی دیں گے اور ساتھ فی ساتھ مہلہ شسکتی کرن پہ جو دیان ہے وہ دیا جائے گا سکولوں کالجوں سپتالوں کے اندر ویکنپ کینسیاں جو ہیں پیلپ کی جائیں گی نوشارہ کو جلا بنانے کا پریاز کیا جائے گا اور نوشارہ کے ساتھ ساتھ لگتے کافی ایریا جیسے بوانی ہے چنگس ہے لنبیڑی ہے اور اسی طرح سیری ہے ان کو تصیل پر درچہ جو ہے انہیں کا پریاز کریں گے بہت سے اور بھی مسئلے ہیں روڑوں کی حالت صدار میں کا پریاز کیا جائے گا جو کے اندر سرکار کی یوجنائیں ہیں ہم اس پر تاوٹ نہیں ڈالیں گے ہم وہ بھی کریں گے ہم اپنی بھی یوجنائیں ساتھ میں لگا کر کے اس کام کو پورا کرنے کا پریاز جو ہے کریں گے اور سپشتر کیسے نوشارہ کو ایک ڈیویلپٹ کانچنسی بنانے کا جو پریاتن کیا جائے گا اور جس کے اندر ہم یہ چیز سنشت کریں گے کہ جس کے اندر سیکلوریزم ہو درم نرپیکشتہ ہو بائی چارہ ہو آپ سے پیار ہو آپ سے سوہارد ہو اید ہو تو ہندو بھی اید بنانے جائیں اگر جنماشتوی ہو تو مسلم بھی جنماشتوی میں آئیں گرپرو ہو تو سارے ملکر کے گرپرو بنائیں کسمس ہو تو سارے ملکر کے کسمس بنائیں گرہ عبیداز جنتی ہو تو سارے ملکر جنتی بنائیں جس طریقے سے ہمارا بائی چارہ پچھلے ستر پہ چتر سال سے چل رہا ہے اس بائی چارے کو ہم مجبوط کر کے آگے بڑھنے کا پریاتن کریں گے